بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سعید محسن عباس آپ کے سامنے مخاطب ہوں مرشد خسپللین ہیلتھ کیر سینٹر سے دیکھیں پاکستان میں اس ٹائم جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لوگ تیس تیس سزار روپے میں اور پینتیس پینتیس سزار روپے میں بلکہ آج پینتیس سزار روپے سرکاری تنخواہ ہے جو سرکار کی طرف سے معین کی گئی تنخواہ ہے وہ پچیس سزار ہے لیکن بعض حلقوں میں بات کی جاتی ہے کہ ہمیں پینتیس سزار روپے کر دینی چاہیے لیکن ابھی تک نہیں کی گئی ہے اس پچیس سزار کے انسان اندر جو ہے وہ کرایے کے مکان میں رہ رہا ہے تو کرایا دیتا ہے اور پھر اپنے آفیس کی ٹرگلنگ اٹھاتا ہے پھر بچوں کی فیسٹ اٹھاتا ہے پھر راشن اور دیگر اخرجات ہوتے ہیں اس تمام جو میں نے آپ کے سامنے اخرجات بتایا ہے اس کے اندر نہ کسی کے گھر میں شادی میں جانا ہے نہ آپ نے کہیں اچھا کھانا کھانے کے لیے باہر جانا ہے نہ کوئی آپ نے ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے نہ آپ کی زندگی میں کوئی فیسٹیویل آیا ہے تو ہر پاکستان کے نورمل آدمی کی اور کومپر مین کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی ہے کہ اس کی زندگی میں نہ رمضان ہے نہ اید ہے نہ بقرید ہے بلکہ سب کچھ جو ہے وہ ایک عام دن کی طرح ہے اور عام دن ایک مسئیبت کی طرح ہے وہ اس پچیس ہزار روپے سے لے کر اور پچاس ہزار روپے کے اندر اپنی زندگی کو سروائیو کر رہا ہوتا ہے اس کو جی رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سنیچنگ جیسے اور دیگر وارداتوں جیسے آخری مرائل میں جیسے مقاصد پر اتر آتا ہے دیکھئے اچھا اس سارے سنیچنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیس روپے جو ایک کمپورڈر لے رہا ہوتا ہے اس سے سٹیج پر لے جاتا ہے کہ وہ بیس روپے دے کر اس سے علاج کرانے کے لیے رازی تیار رہتا ہے لیکن کسی ہوسپل کو پریفیر نہیں کرتا ہے چاہے اس قرار میں کتنی بھی بڑی بیمائی ہو جائے دیکھیں مرشد ہوسپل نے ابھی بہت ساری جگہوں پر کیمپس لگائے اور ڈیابیڈیز کے کیمپس تھے یا مختلف جتنے بھی جس بھی قسم کے کیمپس ہم نے لگائے تو اس میں جو بیماریاں نکل کر آئیں وہ ان لوگوں کو پتہ دیں لیکن وہ اپنا علاج کرانے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھی کہ وہ کہتے تھے ہم ہوسپل جائیں گے ہوسپل والے پیسے مانگیں گے دیکھیں کراچی شہر کے اندر سمہ بریور روڈ مجاہد آباد پر سید آباد پولس ٹریننگ سینٹر سے آگے یہ ہوسپل واقعہ ہے مرشد ہوسپل اور ہیلتھ کیر سینٹر میں آپ سے مخاطب ہوں کہ خدارہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو صرف اپنی انکم کی وجہ سے جو صرف اپنی تنخہ کی وجہ سے یا جو صرف پیسوں کی وجہ سے علاج نہیں کرا پا رہا اور بیماری میں موت کی رد دن بعد دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی بیماری بڑھتی چلی جائے کہ خدارہ ہماری طرف ریفر کریں ہم اس کو انڈرڈین کریں گے اور دوسری بات جو بھی مقیر حضراتیں کراچی کے دیکھیں کراچی پورے پاکستان میں جب بھی برا وقت آیا تو آپ نے سیر کو ان مسئیبتوں سے نکالا ہے بھائی یہ جو انڈسٹریل ایریا آباد ہیں جو انڈسٹریز آباد ہیں جو سیٹ بیٹھے میں کراچی کے اندر اس پاکستان کی جو ایکنومی طبعہ ہو رہی ہے اس سے نکالنے کے لئے بھی تو آپ مدد کر رہے ہیں خدارہ اپنے لوگ کے ساتھ کھڑے ہو جائیے مرشد ہسپلین ہیلتھ کیر سینٹر پچھلے کئی دہائیوں سے دکھی بے بس لاچار انسانیت کی قدمت میں مصروف عمل ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آگے بڑھئے ایک پیشنٹ کی ذمہ داری ایک پیشنٹ کے کھانے کی ذمہ داری ایک پیشنٹ کی پوری ذمہ داری ایک پورے خاندان کی ذمہ داری سے لے کر ایک ایک پورے وارڈ کی ذمہ داری ایک پورے ڈومین کی ذمہ داری آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں لیکن خدارہ آگے بڑھئے ابھی آگے ماہ رمضان آ رہا ہے ماہ شابان شروع ہو چکا ہے آپ اروردگار عالم کے سامنے جب عبادت کریں گے تو اس کو مخاطب کر کے کہہ سکیں گے یا اللہ میں تیرے دکھی انسانیت کو اپنا فرز ادا کر کے آیا ہوں میں اس کو دے کر آیا ہوں اپنے حصے کی جو بھی میری انداز ہو سکتی تھی میں اس کی کر کر آیا ہوں اب میں تیرے سامنے مدد کا خواہ ہوں اب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں جو مجھ سے مانگ رہا تھا میں اس کو دے کر آیا ہوں اب میں تجھ سے مانگتا ہوں تو شاید بڑھدگار عالم آپ سے راضی ہو اور یہی آپ کے لئے آخرت کا سامن ہوگا میں پھر بھی گزارش کروں گا تمام لوگوں سے پاکستان کے کہ کوئی بھی ایسا انسان اس کو نہ مرنے دیں پیسو کی وجہ سے اس کو نہ مرنے دیں تنخواہ کی وجہ سے بلکہ اس کو مرشد ہسپلن مجاہد آباد پلسٹیشن ریفر کریں اور مخیر ازاد سے بھی اسی طریقے سے اپیل ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ کے سپورٹ کی گزارش ہے ہم اسی سپیٹ سے بڑھنا چاہتے ہیں ہم اسی طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے کوئی بھی حالات ہوں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان بینک کرپٹنسی کی طرف جا رہا ہے پاکستان تباہلی کی طرف جا رہا ہے پاکستان کی ایکنومی تباہ ہو رہی ہے دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم جس بھی پاکستان جس بھی کنڈیشن میں کھڑا ہو کم از کم پاکستان کا آدمی مزدور پاکستان کا عام آدمی اس کی ہیلت کے اوپر کوئی سودہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بچوں کی ہیلت کے اوپر کوئی سودہ نہیں ہونا چاہیے ہم کسی بھی قیمت پر اس کا علاج کریں اس کی زندگی کو بچائیں یہ ہمارا مقصد ہے بہت شکریہ موسیقی